وزیر آزم کے ایکشن کے بعد ری ایکشن ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا بڑا اعلان تنخواہوں میں اضافے کے بل پر عمل درامت رکنے کا فیصلہ میں نہ مانوں لیڈی ہیلڈ ورکرز کی انا برقرار مال روڈ پر دھرنا چوتھے روز میں داخل مطالبات کا نوٹفیکشن ملنے تک فیصل چوک سے اٹنے سے انکار تیسے روز دھرنے میں سیاسی رنگ بھی چمکنے لگا تمام مطالبات مان لیے تو پھر مزاقرات کس چیز کے ہیلڈ ورکرز نے اٹھنا ہے اٹھ جائیں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں وزیر صحت کا دو ٹوک موقف کہا سیاست میں زندہ رہنے کے لیے لیڈی ہیلڈ ورکرز احتجاج کر رہی ہیں ترجمان وزیر علیہ شہواز گل بھی میدان میں آگئے پھرنے میں شریک دو قواتین سیاسی عذاب رکھتی ہیں ان کے مقالف سیاسی پارٹیوں سے تعلقات ہیں ملک ناجائز مطالبات ماننے کا متحمد نہیں ہو سکتا مطالبات کی عدم منظوری پیف پارٹنر سکول کا ستائیس مارچ کو تمام ازلا میں احتجاج کا اعلان آل پاکستان سکولز اسوسییشن کا اجلاس اہم فیصلے متوقع نئے داخلوں کی اجازت نہ ملنے پر دھرنے کی دھنکی سانے سحیوال کی تحقیقات کے لیے جیڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہائی کورٹ نے جیڈیشل کمیشن بنانے کے لیے دائر تمام درخواستیں خارج کر دی ہائی کورٹ کے دو رکنی بنچ نے درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے جیڈیشل انکواری کرانے کی استعداد منظور کرنی شہر میں ڈینگی کے وار جاری ہنجروال کی چودہ سالہ لبیبہ میں ڈینگی وائرس کی تصدیق لبیبہ جنہ ہسپتال میں زیر علاج ڈینگی کے کنفرم مریضوں کی تعداد چھے ہو گئی چامیرہ بازار میں نیلم سینما کے قریب پیٹرول کی ایجنسی میں آگ لگ گئی آگ نے نو دکانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تین دکانیں جل گئی ریسکیو ٹیم نے ایک گھنٹے کی جد و جہد کے بعد آگ پر کابو پا لیا سامان جل کر رہا مستقل کرو الانس بڑھاؤ سیکیٹریٹ کے باہر اسادزہ کا احتجاج حکومت کو مطالبات پورے کرنے کے لیے 28 مارچ تک کی ڈینڈ لائن ادم منظوری پر سیکیٹریٹ چاک میں دھرنے کا اعلان یکم اپریل سے کلاسوں کے بائیکارڈ کی دھمکی ایک تنظیم کا احتجاج تو دوسری تنظیم کے مذاکرات پنجاب ٹیچرز یونین کے وزیر تعلیم ڈاکٹر مرادراز کے ساتھ مذاکرات اسادزہ کو ان کے مطالبات جلد پورے کرنے کی یقین دہان رمضان مبارک سے چھے ہفتے قبل مہنگائی دھماکہ ریلیف تو درقنا دال روٹی کے بھی لالے پڑھ گئے عوام مہنگائی کی چکی میں پچھنے لگے اکبری منڈی سٹاک ہولڈرز نے اشیاء خورد و نوشت از خود مہنگائی کر دی دال ماش میں تیس روپے فیکلوں کا اضافہ بیسن بارہ روپے دال چنہ پندرہ روپے دال مصورت تیرہ روپے مہنگی سرخ مرس دال مون کی قیمتوں میں دس روپے فیکلوں اضافہ ہوشوہ مہنگائی پر عوام کی چیخیں نکلنے میں ذکیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے قلاب بلا امتیاز کریک ڈام کا حکم وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار کی سبائی بزرہ سے تاویر ملاقات عوام کو ریلیف دینے اور بہتر طرز حکمرانی پر مشاورت مصورت مہنگائی پیدا کرنے والوں کے خلاف صف کارروائی کا فیصلہ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اس تحکام کے لیے میاستم اقبال کو جمع داری تفقیص وزیرالہ کا کہنا ہے کہ عوام کو مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے جا سکتا تنقید کی کوئی پرواہ نہیں عوامی خدمت کے سفر کو آگے بڑھائیں گے مہنگائی سے عوام کو احساس ہو چکا تبدیلی آ گئی ہے کاروبار بن ہے مویشن تباہی کے دہانے پر ہے حکومت الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر مشاورت نہیں کر رہی بروقت تائناتی نہ ہوئی تو معاملہ کمیٹی کے سپورٹ کیا جائے گا جب مشکل پڑتی ہے تو حکومت کو اپوزیشن گیاد آ جاتی ہے حکومت سے نیشنل ایکشنل پلین پر بات ایوان میں ہوگی سانے موڈل ٹاؤن کی تحقیقات میں اہم مور جی آئی ٹی کی کوٹ لکپت جیل میں نواز شریف سے دو گھنٹے تک پوچھ کر چاہوامی تحریک کے لوگوں کو موڈل ٹاؤن کیوں بلوایا کیا تھا تحل القادری کے وطن اوافع سانے پر بندوبست کیا ہے یہ بات آپ نے کہی خان بیک کی تبدیلی مشتاق سکھیرہ کی تائناتی کی وجوہات بتائیں بجور وزیراعظم سانے موڈل ٹاؤن کی غیر جانبدار جی آئی ٹی کیوں نہ بنائی کیپٹن ریٹائٹ اسمان کی فوری خدمات پنجاب کے کیوں سپورٹ کی گئیں سابق وزیراعظم سے پچیس سوالات رہائی کے ارمان آسو میں بہکے ایک آلے چشمے سے لال دوپٹے تک کی سٹوری کا دی ہے غیر ملکی حسینہ ٹریسا کو مریشیال سمنگلنگ کیس میں آٹھ سال کی قید سیشن کوٹ کی مجرمہ کو ایک لاکھ تیرہ ہزار روپے جرمانے کی بھی سزا فیصلہ سن کر موڈل ٹریسا رو پڑی عدالت کا فیصلہ حقائق کے بارعکس قرار دے دیا شریک ملزم حفیظ چک کی بنیاد پر بھری کسٹم حکام نواز شریف کی طبیعت خراب آج کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے ہمیں اور پوری قوم کو نواز شریف کی ضرورت ہے دعا ہے کہ وہ جلد صحتیاب ہوں اور اللہ ان کی لمبی عمر کرے تمام لوگوں کی دعاوں اور محبت کا شکریہ ادا کرتی ہوں مریم نواز کا ٹوین پہلے مریم نواز بعد میں شہباز گل ٹویٹر پر آمنے سامنے کل تک تو آپ کہہ رہی تھی کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا اب ملاقات کا دن آیا تو آپ خود لوگوں کو ملاقات سے رک رہی ہیں ترجمان وزیرا پنجاب شہباز گل کا جوابی ٹویٹ ساوک وزیراعظم کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں ان کی صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں شہباز گل دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے لیے ایک اور مشکل پروڈیوسر بلال لاشاری کو کوپی رائٹ سیٹیفیکیٹ جاری کرنے کا اقدام عدالت میں چیلنج بلال لاشاری نے غیر قانونی طور پر کوپی رائٹ سیٹیفیکیٹ جاری کروایا درخواست گزار کا موقع اور طالبات اب باسکٹ بول گیمز میں بھی مہارت دکھائیں گی آٹھ سال بعد پنجاب گیمز کی تیاریاں زور و شور سے جاری باسکٹ بول ترنمنٹ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیوں کی اٹھارہ لڑکیوں کا انتخاب موسیقی